چناو آئیوک کی اور سے جلا پتھانکوٹ میں چودہ فروری کو چناووں کی گھوشنا کر دی گئی ہے جس کے چلتے جلا دھیش سائیم اگروال کی اور سے پریس کانفرنس کا آئیو جن کیا گیا جس میں انہوں نے ایک طرف چناو آئیوک کے دشا نردیشن میں ہونے والے چناووں کی جانکاری پریس کے مادھیم سے لوگوں کو دی وہیں پر انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ چناو آئیوک کی اور سے جو کرونا کے چلتے جو ہدایتیں دی گئی ہیں لوگ اس کا پالن کرتے ہوئے متدان کریں جس سے وہ سرکشت بھی رہیں تتہ چنا بھی سفلتہ پوروک ہو جائے میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر پتھانکوٹ سیم اگروال آپ سب کو الیکشن کی جو کل الیکشن کمیشن دوارہ ناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جیسا کہ کل ساڑھے تین بجے الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا ہے اور اسی کے ساتھ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ساری پول باؤن سٹیٹس میں انفورس ہو گیا ہے اور دلہ پتھانکوٹ میں بھی اب اس کو ایمپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے تو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی جو سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ پہلے ڈی فیسمنٹ جتنی بھی illegal ہے اس پہ کاروائی کی جائے وہ already ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے آج ہمارے دوارہ printing presses کی banks کی اور political parties کی meeting کر لی گئی ہے اور ان کو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی جو guidelines ہیں وہ سمجھا دی گئی ہیں main جو focus ہے وہ ہے کہ الیکشن ہمارا free اور fair ہو تو الیکشن account کیسے maintain کرنا ہے اور کوئی بھی undue cash activities ہیں وہ ساری ہماری monitor کی جائیں گی district level پہ اور RO level پہ complaint centers ہمارے properly operationalize کر دیے گئے ہیں 1950 اس بار ایک 24 hour complaint help line رہے گی district level کی تو کسی کو بھی اگر election related complaint ہے وہ اس پہ کر سکتا ہے تھوڑا سا data جو ظلہ پتھانکوٹ کا ہے میں وہ جسٹ بریف میں بتانا چاہوں گا کہ ظلے میں ہمارے لگ بھگ 5 لاکھ ووٹر ہیں تینوں constituencies کے اور آٹھ ہزار سرویس ووٹر ہیں اور اٹھارہ سے انیس کے ووٹر جو اس بار ہیں وہ لگ بھگ 9000 ہیں 580 polling stations ہیں ہمارے 367 locations پہ جس میں اس بار polling کی جائے گی تین polling station ہیں جو صرف دیویانگ لوگ manage کریں گے اور 20 polling station ہیں جن کو ہم model polling station کی طرح develop کریں گے اسی کے ساتھ 206 polling station ہیں جس کو vulnerable identify کیا گیا ہے تو vulnerable polling stations میں تھوڑی force deployment ہماری بہتر رہے گی وہاں پہ سرکشہ سخت رہے گی اور جو ووٹرز بھی ہیں ان میں confidence building measures لیے جائیں گے کہ کوئی بھی unduly influence نہ ہو 49 ہمارے critical polling stations ہیں جو election commission کو ہم نے intimate کیے ہیں اسی کے ساتھ جو ہمارا counting center ہے اور dispatch center ہے وہ تینوں ہلکوں کا ایک ہی ہے جو sd college رہے گا اور ہر بار کی طرح ہم وہی سے اپنا جو majority ہے election exercise conduct کریں گے اسی کے ساتھ کووڈ کی ہدایتوں کا پالن کیا جائے گا تو ہر polling station پہ ensure کیا جائے گا کہ sanitizer رہے اور temperature check ہوئیں گے جو لوگ entry وہاں پہ vote کرتے ہوئے کریں گے اس کی detailed guidelines election commission دوارہ دی جا رہی ہیں نئی چیز ہے کہ جو اس بار 80 پلس لوگ ہوئیں گے جو pwd voters ہوئیں گے یا جو covid affected لوٹ ہوئیں گے جن کو absentee voters کی category میں election commission دوارہ رکھا گیا ہے ان کو ہم گھر پہ vote ڈالنے کی option دیں گے تو وہ لوگ opt کر سکتے ہیں گھر پہ vote ڈالنے کا ان کو جو ان کے concern آ رہوں ہیں electoral roll میں mark کر دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ polling booth پہ آ کے vote نہیں دے سکتے ان کو گھر سے ہی vote ڈالنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ہماری جو flying squad teams ہیں جو ہماری video viewing teams ہیں video surveillance teams ہیں وہ ساری teams بھی activate ہو گئی ہیں اور ہمارے جو ناکے ہیں اور income tax کے ساتھ جو ہماری joint exercises ہیں excise کے ساتھ ہیں وہ بھی ساری شروع ہو گئی ہیں اور یہ ensure کیا جائے گا کہ کوئی بھی drugs liquor cash اس طرح کی کوئی بھی چیز election میں نا use کی جائے اور ان کے دوارہ کسی بھی voter کو نا influence کیا جائے اور جتنی political parties ہیں ان کو candidates کیلئے جو ہدایتیں آئی گئی ہیں وہ سمجھا دی گئی ہیں twenty first سے ہمارا nomination کا process شروع ہے اور fourteenth کو day of poll ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے اور tenth March کو results آنے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کے سہیوگ سے یہ election زلا پتھان کورٹ میں بلکل ایک fair manner میں کیا جائے گا اور زلا پرشاسن کی طرف سے سارے arrangements in place ہیں اور ہم اس election کو کرانے کے لئے بلکل تیار ہیں ابھی اس سمیں دو کمپنیز ہمیں allocate کر دی گئی ہیں election commission سے اور آگے اگر کوئی آتی ہے تو وہ پھر سمیں ہی بتائے گا اس بار sensitive, hyper sensitive کی مطلب classification ختم کر دی ہے اس بار صرف vulnerable اور critical boots ہیں اور سارے boots پہ irrespective of کی وہ vulnerable ہے یا نہیں ہے critical ہے یا نہیں ہے live webcasting کی جائے گی ڈیلہ پتھان کورٹ کا ایک ماتر ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل واہ کالیج 24 گھنٹے ایمبولنس سوویدھا اپلپد ڈیڈیڈکیٹیڈ کرونا وار experienced staff white medical college بھنگل near ڈیل ایم resort پتھان کورٹ فاسٹ وے پتھان کورٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھان کورٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھان کورٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو